جس میں ہم بیسک رولز چینج پڑے تھے کہ داریک سے انڈائیرک سپیچ کیسے اٹم چینج کریں اور جو ہے ان کے لاؤں ہم نے اگزمپل آٹھ سے دس اگزمپل پر اٹمٹ کیے تھے اور وہ سارے جو ہے اگزمپل سوٹ یہس اور نو کسٹرنز پر بیس تھے مطلب دو ڈاز ویل شل ہیو ہیز ہیڈے ان پر بیس تھے تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم ڈبلیو ایش پر بات کریں گے کہ ڈبلیو ایش کی نیریشن ہم کیسے اٹمٹ کریں سو لیس سٹار دلیکچر اب یہاں پہ اف اور ویدر استعمال نہیں ہوگا ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ اف اور ویدر آپ ڈبلیو ایش کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے ایس کے ساتھ تو ہی آسٹ می جو ہے وات آر یو یو جو ہے وہ آپ جے کے ساتھ چینج ہوتا ہے مین کے ساتھ تو یہ مین کو چینج ہو جائے گا آئے میں ہی آسٹ می وات جو کوئی بھی ورڈ ہو وات ہو تو وہ ایزٹ وات رکھیں گے اگر وات ہو تو ایزٹ آپ وات رکھیں گے اگر ہاؤ ہو تو وہ ایزٹ رکھیں گے ہاؤ اگر ویئر ہو تو وہ ویئر ہی رکھیں گے وائے ہو تو وہ وائے ہی رکھیں گے وات ہو تو یہ وات ہی رکھیں گے اور ہاؤ ہو تو یہ ہاؤ رکھیں گے ہاؤ ہو تو یہ ہاؤ رکھیں گے اور اس کے لئے ایش اور ڈبلیو ہاؤ ہو تو یہ اس کو ہی رکھیں گے آپ ان کے ساتھ ویدر اور اف استعمال نہیں کریں گے جو بھی ورڈ ہوگا ڈبلی اوش کا وہ ایزٹ آپ رکھیں گے یا ڈبل انٹرگیٹیو کا ہی سیڈ ٹو می جو پریزن کنٹیونیس کا جنٹین سے تو ہم اس کو چینج کریں گے پاس کنٹیونیس میں یہ بیسک رول صاحب کو یاد رکھنے ہیں ہی آسٹ می وات آئی واس ڈوئنگ تو شی سیڈ ٹو می وات آئی واس ڈوئنگ شی آسٹ می what is your name تو یہ اس کے ساتھ تو چینج ہوگا اس کی positive case use ہوگی what my name was یہ یاد رکھنا ہے what was my name نہیں ہوگا یہ انٹرگیٹیو ہو جائے گا جب بھی آپ کو انٹرگیٹیو سینڈنس کو چینج کرنا ہے وہ ہمیشہ آسٹیف فارم میں use ہوگا شی آسٹ می what my name was ڈیویڈ آسٹ می how i was تو یہ اس طرح سے بنے گا they said to me where have you gone they asked me where جو ہے you جو ہے وہ چینج ہوگا می کے ساتھ جو ہے i use کو ہوگا where i had gone تو یہاں پہ present perfect ہے وہ چینج ہو جائے گا past perfect میں the teacher told her why did you fail the exam تو did you یہ past simple ہے یہ آپ کو یاد رکھنے basic rules past simple جو ہے وہ past perfect میں چینج ہوتا ہے تو why did you fail the teacher asked her یہاں پہ آپ inquired of her بھی use کر سکتے ہیں مگر یاد رکھنے inquired اپنے ساتھ off proposition لیتا ہے asked اپنے ساتھ کوئی proposition نہیں لیتا why she had failed the exam i said to her what were you eating تو past continuous ہے یہ past continuous change ہو جائے گا past perfect continuous میں i asked her what what is it رہے گا she had been eating he said to her how will you help me he said to her how will you help me تو یہاں پہ ہوگا he asked her یہاں پہ آپ inquired of her بھی ہو سکتے ہیں how he would help her will کو چینج کریں گے would میں ہی تو the student said how can i buy this book تو یہاں پہ can کو چینج کریں گے could میں the student asked یہاں پہ آپ inquired of بھی لگا سکتے ہیں the student inquired of یہاں asked how he could buy this book یہاں پہ this نہیں ہوگا یہاں پہ mistake ہوگئی ہے that book لگائیں گے آپ یہاں پہ آپ دیت استعمال کریں گے this نہیں that book they said how is the weather they asked how the weather was تو یہاں present continuous present to be ہے تو یہ change ہوگا پاس ٹو بی میں ہم چینج کرتے ہیں واسمر میں تو یہ تھے ہمارے ڈبلیویش والی questions ڈبل انٹوکیٹر hope you got my lecture if you didn't got then let me know in the comments i will try to response your queries okay so we will meet to another lecture and to change the imperative sentences or optative sentences into direct sentences into indirect speech till date Allah is